عذاب دوستو وقاس عزیز اوفیشل میں خوش آمدید کہتا ہوں نون لیگ کا راول پنڈی میں شو تو وڑ گیا یعنی جلسہ آج حقیقی معنوں میں لیاقت باغ میں ہونے والا جلسہ مسلم لیگ نون کا وڑ گیا وڑنے کی جو وجوہات ہیں وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن جلسے کی جو حقیقی منظر کشی ہے اس وقت ذرا وہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں فوٹیج اور یہ لیاقت باغ کا علاقہ ہے راول پنڈی کا لیاقت باغ جو ہے وہ تاریخی جلسہ گاہ ہے پاکستان کی اور یہاں پہ پانچ ہزار افراد کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے لیکن کرسیاں جو ہیں وہ دو ہزار لگائی گئی تھی کیونکہ کرسیوں کی صورت میں دو ہزار بندہ آ سکتے ہیں اب جلسہ کیسے وڑا اور شہباز شریف سخت غصے میں دکھائی دے رہے ہیں شہباز شریف نے ہنگامی میٹنگ کال کی ہوئی ہے سابق سینیٹر چودری تنویر کے گھر اور مسلم لگ نون کی راول پنڈی کی قیادت کی اس وقت جو ہے وہ ایک طرح سے شہباز شریف کے ہاتھوں خوب دھلائی ہو رہی ہے خوب لٹرول ہو رہی ہے چاہے اس میں حنیف اباسی ہیں چاہے اس میں مریم اور انگزیب ہیں چاہے اس میں آپ کو چودری تنویر خود نظر آ رہے ہیں چاہے اس میں جو ہے وہ سجاد خان ہیں چاہے اس میں آپ کو شیخ حرسلان ہیں چاہے اس میں جو ہے دیگر افراد ہیں جن کے نام میں آگے چل کر بھی لوں گا یہ سب آپ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ یوں بھیگی بلی بنی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ شہباز شریف انتہائی برہم دکھائی دے رہے ہیں اس ناکام اور فلاپ شو کے اوپر اور اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ شہباز شریف ایک بجے دن ایک بجے وہ چودری تنویر کے گھر پہنچ گئے تھے کیونکہ جلسے کا جو ٹائم تھا وہ دوپہر کا تھا لیکن لوگ ہی کٹھے نہیں ہو سکے بڑے بڑے دعوے کرنے والے انیف باسی صاحب بڑے بڑے دعوے کرنے والے جو ہے یہاں پہ تچودری تنویر صاحب معذرت کے ساتھ یہاں پہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے شیخ حرسلان صاحب یعنی وہ لوگ جو اس وقت راولپنڈی میں نون لیگ کے بیتاج بادشاہ سمجھے جاتے ہیں کینگ سمجھے جاتے ہیں ان کی جانب سے جب لوگ ہی کٹھے ہوئے تو کتنے کٹھے ہوئے چند سو اور دیکھنے والی آنکھیں یہ بتاتی ہیں کہ ہزار کے قریب آٹھ سو سے لے کر گیارہ سو کے درمیان جو ہے وہ کرسی خالی تھی ایک بہت بڑا فگر نظر آیا ہے اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ویٹ کرتے رہے ویٹ کرتے رہے ویٹ کرتے رہے اور ایڈ دی اینڈ آف دی ڈے جا کر انہوں نے ساڑھے چار بجے انٹری کی جلسہ گاہ میں وہ بھی زبردست تھی اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قائد قیامت کے ساتھ ہی پنڈال گنج فلک شگاف ناروں سے گنج پڑتا اور چور اتنا ہوتا اور کان پڑی کی آواز سنائی نہ دیتی راولپنڈی جیم پیک ہو جاتا کہ بھائی جان اگلی آنے والی جو حکومت ہے سابق وزیر اعظم آپ کو ایک صرف کرنے والے وزیر اعلا نظر آ رہے ہیں لیکن مسلم لیگ نون کے جو عالی قیادت ہے اور جو مسلم لیگ نون کی اس وقت پارٹی لیڈرشپ ہے اس کو کھڑے لائن لگوانے والے ان کے اپنے ہی ہیں یہ وہی مافیاز ہیں جن کے حوالے سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں یہ وہی مافیاز ہیں جنہوں نے جنون جو لیگی لیڈرشپ ہے اس کو سامنے نہیں آنے دی اب اس میں چند چیزیں سامنے آئی ہیں جو میں نے وہاں پہ میرے جو ذرائع نے چیزیں کنفرم کی ہیں ان ممکن ہے کہ یہ ویلوگ جب تک کان ایر ہو تب تک چودری تنویر کے گھر سے میٹنگ ختم ہو چکی ہو اور وہ دیکھتے ہیں کہ ڈانٹ کا جو اثر ہے شہباز شریف صاحب کا وہ کتنے دنوں میں دکھائی دیتا ہے اور شہباز شریف صاحب کو شاید اب احساس ہو جائے کہ انہوں نے راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کی جینون کی عادت کو نظر انداز کر کے کتنی بڑی فاش غلطی کی ہے کہ نون لیگ راولپنڈی میں جو ان کی جینون کی عادت تھی اس کو نظر انداز کر کے اس میں آپ دیکھیں نا اب بلو ورلڈ سٹی کیپٹل سمارٹ سٹی یعنی لینڈ مافیاز بھتا مافیاز ایفیڈرین مافیاز پیپر مافیاز یعنی مافیاز ہی مافیاز اس وقت مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر نظر آ رہے ہیں اور جو چیزیں مجھے کنفرم ہوئی ہیں اس کے مطابق لیگی جو جینون کارکن ہے وہ نظر انداز ہونے پر نا اپنی اس کی عادت کے بہت سخت برہم دکھائی دے رہا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم میں کمپیریزن کروں چودری نصار علی خان کے چکری کے جلسے کے ساتھ تو یہ اس کے آگے ایک پینٹ نظر آ رہا ہے چودری نصار علی خان وہی ہیں جنہوں نے اس مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ نے دیکھا تو چکری میں پچیس ہزار کے قریب فگر ہے ان کے ایک اکیلے بندے کے جلسے کا اور یہاں پہ لیاقت باغ میں یہ چھوٹی سا باغیچہ چھوٹا سا باغیچہ راولپنڈی کے تھمز سے جو ہے وہ سبھالا نہیں جا سکا وہ بھرا نہیں جا سکا اب اس پہ مجھے جو ایک اور چیز یہاں پہ نظر آئی نوجوان کوئی نہیں تھے یوت کوئی نہیں تھی یوت کی آواز نہیں تھی اور جہاں پہ یوت نہ ہو وہاں پہ پھر پارٹیاں نہیں چل سکتی کیونکہ جب تک نوجوان خون سامنے نہیں آئے گا تب تک آگے کیسے چلے گا اب جب میں نے پارٹی لیڈرشپ پہ جو وہاں پہ موجود تھی اس پہ نظر دھڑائی تو وہاں پہ مسلم لیگ نون یوت پنجاب کے جو صدر ہیں چودی سرفراز افضل وہ بھی نظر نہیں آئے اب اس میں جب میں نے مزید انویسٹیگیٹ کیا مجھے مزید جو باتیں پتا چلیں اس میں پتا چلا کہ پارٹی کے عادت سے وہ سخت ناراض ہیں کیونکہ انہیں نظر انداز کر کے حاجی پرویز خان جو کہ ایک لینڈ مافیا ہیں لینڈ گرابر ہیں جو کوارٹی بزار سے اٹھے ہیں جن کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور ذرائع نے مجھے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ حاجی پرویز کی جو ہلکہ ہے پی پی انیس اس میں کوئی فوٹنگ نہیں ہے اور لوگ وہاں پہ سخت ناراض نظر آ رہے ہیں اور بیریسٹر دانیال کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اب بات سامنے آنا شروع ہو گئی ہے ذرائع نے یہ چیزیں بھی کنفرم کی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایم این اے کی ٹکٹ ہے اس کے لیے آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے ایم پی اے جانے اور اس کا کام جانے جب اس حد تک درانے پڑ چکی ہیں میرے آپ گزشتہ بھی لوگ دیکھیں جس میں میں نے بتا دیا تھا کنفرم کر دیا تھا کہ حنیف عباسی نے مسلم لیگ نون کو تباہ برباد کر دیا ہے راولپنڈی ڈوین میں اور آج اس کا عملی مظاہرہ نظر آ رہا ہے آٹھ فروری کو کیا ہوگا یہ اب اللہ جانے مسلم لیگ نون جانے اور مسلم لیگ نون کی وہ قیادت جانے جنہوں نے غلط ٹکٹوں کی تقسیم کی ہے میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ آج تو مسلم لیگ نون کا جو یہ جلسی سی چھوٹی سی وہ تو وڑ گئی یہ پروگرام وڑ گیا اور سینیٹر چودری تنویر صاحب چودری تنویر خان صاحب اب وہ چکے کرتا دھرتا ہے راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ انہوں نے اس ساری جو ٹکٹ کی تقسیم ہے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اور ان کے اس کردار کی آج ایکٹیو جو شیپ ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو نظر آ گئی ہے میاں شہباز شریف صاحب آج آپ اپنی پارٹی کا حال دیکھ لیں آج مجھے شدت سے کیونکہ میں بینگا جنرلیسٹ ان چیزوں کو کور کرتا رہا ہوں محترمہ کلسوم نواز صاحبہ بڑی شدت سے یاد آئیں اللہ انہیں غریقے رحمت کرے اگر وہ حیات ہوتیں تو آج مسلم لیگ نون کی یہ حالت نہ ہوتی بہرہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے پھر دوبارہ کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کا یہ جلسہ تو آج وڑ گیا اپنا خیال رکھئے گا اور پی ٹی آئی کے حلقوں میں آج شادیانی کے باجے بجائے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ میں بھی ہزار سے پندرہ سو افراد اکٹھے ہوتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں سمابیہ تاہر کا موب دیکھ لیں آپ چھوڑ دیں باقی سب کو آپ اسلامباد کو چھوڑ دیں آپ پنجاب کو چھوڑ دیں وہ اکیلی خاتون ان سب کو کھا پی جائے گی اور یہ جو ان کے اندر کی لڑائی ہے اگر گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے مسلم لیگ نون کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں تھی ان کے اپنے اندر ہی اتنی درادے موجود ہیں اب نہ خیال رکھئے گا خدا حافظ